بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو فود اٹھارٹی میں جابز آئی ہیں اون لائن اپلائی کر سکتے ہیں ان جابز کے لیے مرد اور خواتین دونوں اس میں آپ کو سیلی پیکج عمر کی ہاتھ اور اپلائی کی مکمل تفصیل سے آج کی ویڈیو میں آپ کو اگاہ کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ فرس ٹائنگ ورڈ سے اون لائن چینل کو باش کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن آن کر لیں اور ساتھ میں ویب سیٹ اوپن کریں جو پاکستانیوں کے لیے آتے ہیں اپلائی کے مکمل مہتر کے ساتھ یہاں پہ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں یاد دہانی کے لیے بڑھے ڈیپارٹمنٹ پولیس ڈیپارٹمنٹ اور ایڈوکیشن کے نیچے آپ کو گورنمنٹ سیکٹرز کی ڈیٹیلز میں فود اور ٹھارٹی جابز کا لنک مل جائے گا اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن پہ ملے کا لنک اگر آپ کچھ دن بعد ویڈیو دیکھیں یہ یہاں پہ نہ نظر آئے تو ویڈیو کے ڈسکرپشن پہ کلک کرنے سے آپ ڈریکٹلی اس پیج پہ آ سکیں گے گورنمنٹ کے بڑھے ادارے میں اگر آپ یہ جابز کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو فود سپر وائزر کی جابز کی انفرمیشنز مل رہی ہے آپ کو یہاں پہ آفیسر کی ویکنسز کی ڈیٹیلز ملیں گی تیس اپریل دوہزاد تئیس تک میل فیمل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں انٹر میڈیئر سے ماسٹر تلیم والے فول ٹائم جوپس کے لیے اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں ایڈوار ٹائزمنٹ پہ آپ کو یہاں پہ ڈیٹیلز ملیں گی آپ کے عمر 18 سال سے لے کے 30 سال تک ہونی چاہیے اس کے لیے آپ کا کتنا کوٹا رکھا گیا ہے کس پوچ کے لیے کتنی تلیم ہونی چاہیے اور اسامنیوں کے لیے آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے آپ یہاں کلک ہے اگر بٹن پہ کلک کریں گے آپ کے پاس یہ پیج آ جگا جہاں پہ آپ نے کلک ہے اگر بٹن پہ کلک کرنے کے بعد یہ پیج آ جگا جہاں پہ آپ نے اس کی انسٹرکشنز کو سب کو ریڈ اوٹ کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے آپ نے یہاں پہ چوز کرنا ہے جس پوچ کے لیے آپ نے 11 میں 17 میں سکیل کے لیے جس پوچ کے لیے اپلائی کرنا ہے ڈیٹو بردھ مینشن کریں گے اپنی مجودہ تصویر کو یہاں پہ لگانا ہے اپنا نام لکھیں آپ کا یہاں پہ کون سے سٹی سے آپ دویزن سے اپلائی کر رہے ہیں آپ کا ڈومیسل کہاں کا بناب ہے آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنے کے بعد اپنی ڈیٹو بردھ مینشن کریں میل فیمل جو اپلائی کریں ہیں مسلم آپ الحمدللہ اپ ٹائپ کریں یہاں پہ اگر آپ ڈیسیبل ہیں خدا نہ آستہ یس کریں نیتہ نو اور یہاں پہ آکے شیئر مور انفرمیشنز پہ آپ نے یہاں پہ آکے کلک کرنا ہے اور انفرمیشنز دینی ہے آپ کا موبائل نمبر ای میل ڈریس اپنا گھر کا ڈریس پرمنٹ ڈریس لکھنے کے بعد اگر آپ کہیں آرہیڈی کئی گورنمنٹ جواب کریں یس کریں اگر نہیں کریں نو کرنے اور اگر گورنمنٹ جواب کریں یا پرائیوٹ وہ بھی اب یس نو کر سکتے ہیں اگر جواب کریں کس کمپنی میں جواب کریں ہیں کون سا سکیل کی اور آپ کی رسپونسی بیلٹی یعنی کہ آپ کون سی ڈیزگنیشنز کی جواب کر رہے ہیں اور یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے اپنی ساری ڈیٹیلز منشن کرنی ہے میٹرک آپ نے کس بور سے کس یعنی کے یعنی کے علامہ بالوپر یونیورسٹی کسی بور سے یا جہاں سے بھی آپ نے میٹرک ایف وے گریجویشن باسٹر اینفیل ادر کولیفکیشنز کی ہیں کسیئر میں آپ نے اپنے میجر سبجیکٹ بھی ٹائپ کرنا ہے ایکسپیرینز کے ساتھ آپ نے یہاں پہ کس ڈیزگنیشنز کا اگر آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینز ہے جوپ ٹائٹل ڈوریشن اور نیچر اف ریسپونسی بیلٹی آپ کی نہیں کیا تھی ایکسپیرینز کی ادر آپ کے پاس انفرمیشنز آپ یہاں پہ ٹائپ کر سکتے ہیں اور آپ نے اپنے ڈاکرمنٹ سٹیج کرنے ہیں ساتھ آئی ڈی کارڈ، ڈومی سیل، سیٹیف کیٹ، ایکسپیرنس سیٹیف کیٹ اگر آپ کا کوئی ہے اور آپ کے پاس یہاں پہ آکے ان چیز کو آپ نے ٹک کر دینا ہے ساری ریڈ آٹ کرنے کے بعد آن لائن اپلائی کرنے کے لیے امیدواروں کے لیے لازمی ہے کہ انٹرویو کے روز اپنے ضروری دست یعنی کہ اپنے ڈاکرمنٹ جو کے ہیں وہ ایک سیٹ آپ نے فوٹو کاپی کروا کے ساتھ لازمی لے کے آنا ہے اور آپ کے ساتھ تصویریں بھی مجودہ ہونی چاہیے اور اس کے لیے آپ نے آکے یہاں پہ آکے سپام کو سممیٹ کر دینا ہے اس کی مکمل آن لائن تفصیل آپ کے ساتھ جو شیئر کی جاری ہیں ویبسٹ سیج آف سیٹی ڈاک کام کے ساتھ آپ یہاں پہ آکے انفرمیشنز مزید بھی اگر کوئی ڈیڈیل پڑھنی ہو آپ پڑھ سکتے ہیں آپ کو گورنمنٹ کسی بھی ڈیو اپارٹمنٹ کی جوپس کی انفرمیشنز کی اپڈیٹ چاہیے ہو تو جوڑے رہیں ویبسٹ سیج آف سیٹی اور ورڈ سے آن لائن چینل کو اگر آپ فرسٹ آئیم باج کر رہی ہیں چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن لازمی آن رکھیں آپ کو تمام الرڈس فردر نوٹیفکیشن آن کرنے سے ملتی رہیں اور اس چینل کو اپنے دوست آپ آپ کے ساتھ لازمی شیئر کریں اللہ حافظ